جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کے پی ایس آئی میں جہاں سپورٹس کالا کا اینکات کیا گیا اور محمد محمد آمیر نے یہاں بطور مہمانے حصوصی شرکت کے جہاں انہوں نے کےک بھی کٹا ہے اور میرے ساتھ موجودے چیرمن اور پرنسپل ان سے بات کروں گی وہ سپورٹس کالا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بتائیے گا ایک پورے ویک میں سپورٹس کالا ہو رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارا ایک جو انٹرٹینمنٹ ویک ہوتا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے سپورٹس کالا 2018 یہ پورے ویک پر بیس کرتا ہے مختلف گیمز بچوں کے لیے کرکٹ بیڈمنٹن فوٹبال انڈو گیمز بھی ہم کرتے ہیں اور نہ صرف اسے انٹر سکول تک رکھتے ہیں بلکہ ہم باقی جتنی بھی سراؤنڈنگ سکول ہیں سب یہاں انوائٹ کیا جاتے ہیں کمپیٹیشنز ہوتے ہیں بڑے ہلدی انوائمنٹ میں اور جتنی انرجی میں سمجھتا ہوں یہ سپورٹس کالا کے ویک میں بچوں میں نظر آتی ہے پورا سال اتنی انرجی نظر نہیں آتی بلکل پورا سال جتنی بچوں میں انرجی نظر نہیں آتی سپورٹس کالا میں نظر آتی ہے اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف سکولوں کے بچوں نے یہاں پر شرکت کی میں اس سے پرنسپل بھی موجود ہیں ان سے بات کروں گی بتائیے گا ایک یادگار لمحات ہوتے جو کیمرے کی بھی کیچ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے الحمدللہ ہر سال کے پی ایس آئے اپنے پرچم تلے ہمارا بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں یہ بورڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے تو ہمارا تو ٹوئنٹی فور آر ایک ڈسپلن چل رہا ہے ہمارے لیے اس کی اہمیت اور بھی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم بورڈنگ میں ہوسٹلائزیشن میں بچوں کو جو ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں اس میں یہ سپورٹس جو ہے ہمارے ڈسپلن کو انکریج کرنے میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہے تو وہ چیز جو میں سوچتی ہوں کہ ایک ریگولر سٹڈی میں بھی مس ہو جاتی ہے اور کریکٹلی اس کو پریکٹیکلی ایڈاپ کرنا جو ہے اس طرح پاسیبل نہیں سپورٹس اینڈ گیمز آپ کو وہ ایک پلیٹفارم دیتی ہیں کہ آپ اس کو بچے کے اندر پوری ٹیم کے اندر جو ہے زیادہ برائٹ وے میں اجاگر کر سکتے ہیں یہ بہت ہیلڈی ویک ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ 2018 اسی سیکونس کو لے کر چل رہے ہیں محمد آمیر آج آئے ہیں بچوں کا اپنے جوش جو ہے وہ ابزارف کر لیا ہوگا یہ بہت انکریجنگ ہے سب کچھ جی بلکل سپورٹس کالا ایک اچھی ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو بچوں کو گھر ملنے کا بھی موقع ملتا ہے اور دہنی توازن کو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ ہیلڈی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے